بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حسن محمود کندی اور آپ دیکھ رہے ہیں میریوٹیوب چینل اینیمل سلوشن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جنوروں کی ایک محلق مرض ٹیٹنس کے متعلق بتانے جا رہا ہوں یہ ایک بیکٹیریل بیماری ہے جس کا کازیٹیو ایجنٹ کلاسٹریڈیم ٹیٹینی ہے کلاسٹریڈیم ٹیٹینی ایک اگزو ٹاکسن ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوتی ہے اس بیماری یعنی ٹیٹنس کی جو سب سے بڑی علامات ہیں وہ سیکیلٹل مسل کا سخت ہو جانا ہے سب سے پہلے جبڑے کے مسل سٹیف ہوتے ہیں پھر گردن اور پھر یہ سٹیفنس پورے جسم میں پھیل جاتی ہے ٹانگیں وغیرہ بلکل سخت ہو جاتی ہیں ابڈومینل مسل بھی سخت ہو جاتے ہیں جنور میں وڈن ہورس اپیرنس ہوتی ہے اس بیماری کو لوگڈ جا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس بیماری میں جو جنور کے دونوں جبڑے ہوتے ہیں وہ بلکل باندھ ہو جاتے ہیں اور جنور مو نہیں کھول سکتا اس بیماری میں ایک سائن ہے وڈن ہورس اپیرنس جس میں جنور بلکل لکڑی کے گھوڑے کی طرح اکڑ جاتا ہے جس طرح آپ کو سامنے وڈیو میں نظر آ رہا ہے یہ جو چھوٹا سا کٹ ہے یہ بلکل وڈن ہورس اپیرنس میں آپ کے سامنے کھڑا ہے ٹیٹنس میں لاک جا اور سٹیفنس آف بارڈی مسل کے علاوہ ریسپیریشن ریٹ اور ہرڈ بیٹ یہ بھی زیادہ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ پورے جسم کے جو مسل ہوتے ہیں وہ صاحب کے صاحب سٹیف ہو جاتے ہیں گردن وغیرہ اکڑ جاتی ہے مو وغیرہ بلکل باندھ ہو جاتا ہے جی دوستو یہ ہمارے پاس ایک ٹیٹنس کا کیس آیا ہے بکری کا بچہ چھوٹا سا ہے تقریبا سات دن کا اس کو یہ ٹیٹنس ہو گیا ہے آپ دیکھ رہیں اس کی تانگیں بلکل سخت ہو گئی ہیں اور اس کا موں بلکل لاکڈ ہو گیا ہے بلکل اس کے جبرے دونوں بند ہو گئے ہیں اس کے موں سے بھی پانی وغیرہ آ رہا ہے اور ساتھ میں اس کی مسل سٹیفنس ہو گئی ہے ہائن لیگز اور کورٹر لیگز دونوں جو ہیں وہ بلکل سٹیف ہو گئے ہیں سخت ہو گئی ہیں اس کے ایبڈومینل مسلس بھی سخت ہو گئے ہیں قریبا یہ پچھلے تین چار دن سے بیمار تھا اور آہستہ آہستہ اس کی ساری سائن سیمٹم جو ہیں نا وہ مکمل ہو گئی ہیں ابھی اس کے بچنے کے جانسے بہت کام ہے موسیقی